اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد فرید میں آج راوی جانے لگا ہوں اور آپ کو تو پتہ ہے پاکستان کا اس ٹیم سلاب کی وجہ سے بہت برا حال ہے اس لئے میں راوی کا جا کے آپ کو ویو چیک کراتا ہوں اور ٹوٹلی دکھاتا ہوں کہ کیا کیا ادھر ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چلیں ہم میہ بہن کرتے ہیں اب لوکیشن ہوں گھر کے اب لکھتے ہیں یہاں پہ اوکے اور اب لکھتے ہیں یہاں پہ راوی اور یہ آگا ہے راوی ریو پر پندرہ کلیمیٹر ٹھیک ہے اب یہ لوکیشن ہمیں سینڈ کر رکھا دیکھتا ہے یہ بائیک کی میں نے لوکیشن لگائی ہوئی ہے اوہو بائی فن ہی آرہا ایک سیکنڈ یہ ہم نے نیٹ بند کی اب دوبارہ ری لوڈنگ کرتے ہیں اوہو انیس کلومیٹر یہ دکھا رہا ہمیں اور یہ میرے ہمیں کوئی گاؤں کے اندر لے کے جائے گا ہمیں چلیں چلتے ہیں دوستو سفر پر ہم نکلے ہمیں ہیں اور اب یہ ہم جا رہے ہیں دوستو ابھی تو ہم گوگل کے درو جا رہے ہیں لیکن واپسے پر ہم خود آئیں گے یہ یہ دیکھیں دونوں سیڈوں پر یہ گاڑیوں کی دکانیں ہیں بڑے بڑے شور بنے ہوئے ہیں یہ چھوٹی سے ایک مارکٹ بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں کیونکہ وہ دیکھیں وہ سامنے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے جا کے یہ دیکھیں یہ فنیچر کی اور یہ چھوٹی موٹی دکانیں ادھر بنی ہوئی ہیں یہ پرانا مال لیتے ہیں اور اسے نیا بنا کے بیچتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی چھوٹی مارکٹ ہے دیکھیں دیکھیں دوستو وہ واپس جائیں گے تو ہم جنا سپتال چلے جائیں گے لیکن اب ہم نے سیدھا جانا ہے آگے ایک نہر آئے گی ٹھوکر والی نہر جیسے کہتے ہیں وہ بھی آپ کو چکر آتا ہوں میں یہ ٹھوکر کو روست آ جاتا ہے اور یہ نہر ہے یہ چیک کریں یہ ٹھوکر والی نہر ہے اور یہ انڈر پس یہ دیکھیں یہ یوٹرن ہے اگر ہم یہاں سے واپس جائیں گے تو یہ ہار روڈ کی طرف راستہ جاتا ہے دوستو یہ دیکھیں یہ دکان نیا ہے چھوٹی موٹی رپیڈنگ کی اور یہ ایک سائیڈ بے پولا اورنج ٹرین کا یہ اورنج ٹرین کا ایک سائیڈ پہ پولا ہے اور روڈ کے دوسری سائیڈ پہ بڑے بڑے کھمبے لگے ہوئے ہیں یہ چھوٹی دکانیں ہیں ویل بیلسنگ کی اور پینچر وغیرہ کی یہ کسی سینٹری کی دکان ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بائکس کی دکانا یہاں نئی اور پرانی کی سیل پر چیز ہوتی ہے یہ پی ایسو کا پمپ آگیا یہاں سے ہم نے ٹرن لینی ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ وہ پیچھے آئی تنک اورنج ٹرین آگئے وہ آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ اورنج ٹرین چیک کریں یہ جا رہی ہے اور اب ہم پھر یوٹن لے کے واپے چلتے ہیں یہ روڈ کافی خراب ہے گوگل نے ہمیں یہاں لے آئی ہے اچھا دوستو میں یہاں سے گزر رہا تھا اور مجھے یاد ہے میں ادھر کام بھی کر کے گیا ہوں تقریب بنی یہاں گے گلی آتی ہے میں آپ کو آگے ایک گلی آتی ہے دکھاتا ہوں میں یہاں کام بھی کر کے گیا ہوں اس لئے مجھے یاد آگیا ہے یہاں چھوٹی موٹی دکانے سائیڈوں پر بنی ہوئی ہے ریپیٹنگ بغیرہ کی بہت لوگ اس گلے میں میں کام کر کے گیا ہوں اب ہم چلتے ہیں آگے سفر پر اور وہ اشارہ آگیا ہے اشارے پر رکنا پڑے گا ہم رک گئے ہم پھر چل پڑے ہیں جا رہے ہیں میں کافی آگے آگے ہوں تو یہ یہ آئی تھیں کہ ٹرکوں والا بزار ہے دونوں طرف ٹرک کھڑے ہوئے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ وہ سامنے میں نظر آ رہا ہے یہ ہم یہاں سے لیفٹ ہون ہے یہ اصل میں نے نا کیمرہ بھی چل رہا ہے اور میں نے اوپر چھوٹی سکرین بنای ہوئی ہے یہ گوگل میپ کی تو وہاں سے میں دیکھ دیکھ جا رہا ہوں ٹھیک ہے ہمارا سفر آ گیا تقریباً چھے کلومیٹر کا اصل میں گوگل کے ایتھرو جا رہے ہیں اور ابھی راستے کا پکا مجھے بھی نہیں پتا یہ دوبارہ ہم ٹرک کے ڈب میں سے گزر رہے ہیں اور اب ہم سیدھا مین روڈ پر جائیں گے اور مین روڈ سے پھر ہم آسانی سے یعنی کہ پہنچ جائیں گے یہ تھوڑا سا مشکل تھا یہاں پہ اور یہ دیکھیں وہ سامنے مین روڈ ہے آپ نے کافی آگیاں ہیں تقریباً ساڑھے تین کلومیٹر رہ گیا ہیں رابی اور رابی ریبر یعنی کہ تو اب ہم آپ کے لئے ہمیں ویڈیو بنا رہا ہوں کافی کھڑے ہیں ہاں پھر اور اب ہم سیدھا یہاں سے بلکل سیدھا جائیں گے تو انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے ابھی میں نے گوگل پر چیک کیا ہے ہم نے جہاں پر جانا ہے وہ چھوٹا سے ایک گاؤں ہے گاؤں سے گزر کے ہم نے جانا ہے تو چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ سائٹوں پر دکانش کونے بنی ہوئی ہیں مین روڈ کے یہ دیکھیں چھوٹی موٹیو ریپیرنگ کی اور یہ ویل بیلسنگ کی پینچر کی خرادیے کی دکانے بنی ہوئی ہیں دوستو تب سے میں نے اب تک ویڈیو یہ ہے ابھی ویڈیو ڈالنے لگا جو میں نے اپنا پہلا بلوگ بنایا تھا اس کے بعد یہ ویڈیو اب ڈالنے لگا ہوں تو لیکن یہ ہے کہ اب میں روز انشاءاللہ ویڈیو ڈالا کروں گا روز چھے بجے ڈالا کروں گا اور پھر میں دس بجے ویڈیو ڈالا کروں گا روز کی دو ویڈیو میں ڈالنے کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ کوشی کریے کرے گا روز کی دو ویڈیو میری دیکھئے کریے گا تین چار دن میں نے اعتقلی پانچ دن میں لگا تھا ویڈیو نہیں ڈالی کیونکہ تھوڑی سی مصرفیت تھی اس لیے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سے کوشی کریں گے کہ آپ کے لیے ویڈیو میں روز بنایا کروں چاہے ایک ہی بنا ہوں لیکن روز بنایا کروں گا یہ مین روڈا مین روڈ کال دیکھیں اب ہم نے یہاں سے یہ اٹھن لینا ہے یوٹن لے کے اور ہم نے یہ گوگل میں دیکھ رہا ہوں یوٹن لے کے ہم نے سیدھا جانا ہے بلکل سیدھا جا کے یہ آگے رائٹ ہو جانا ہے پھر یعنی کہ ہم قریب پہنچ جائیں گے سیدھا جائیں گے یہ مین روڈن لینے لگیں یہ حال دیکھیں سڑکا خواہ جائیں گے ہماری 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 یہ دیکھیں چھوٹی دکانے ہارڈ ویر کی اور یہ کریانا سٹور بنے ہوئے ہیں مینڈ روڈ کے ساتھ ہی تاکہ گزرنے والے چیز لے سکیں اور اس کے بالکل بیک پہ گاؤں بھی ہے یہ پہلی گلی چھوٹ کے اب یہ دوسری گلی ہے یہاں سے ہم نے اندر ہوں جو نا ہے یہ دیکھیں گوگل ہمیں کس کس راستے سے لے کے جا رہا ہے اور یہاں سے ہم نے سیدھا اب جانا ہے یہ دیکھیں سیڈوں پہ دکانیں بنی ہوئی ہیں یہ ویلڈ کی دکان ہے ریم جیسے کہتے ہیں یہ خراد ہے یہ مکینک ہے یہ ہم گاؤں کے اندر سے ہم نے انٹر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر سے ہم نے نکلنا ہے تو بلکل پیچھے راوی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جتنے زیادہ مجھے بھی جیمپ لگتے ہیں اتنا ہی موبائل زیادہ ہلتا ہے کیونکہ سٹینڈ میں نے لیا بھی لیا بیل سنگھ والا جو سٹینڈ ہے تو اس لئے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا انشاءاللہ اگلی جو میری ویڈیو آئے گی وہ سٹینڈ کے اوپر آئے گی ہم نے جدر کو جانا ہے جدر کو بین سے جا رہی ہیں یہ نکلتے ہیں یہاں سے یہ ہے اگلی بار انشاءاللہ جو ہمارا اب لوگ بنے گا وہ سٹینڈ ہوگا پروپر اور پروپر کیمبرہ ہوگا ٹھیک ہے یہ تو میں اپنے موبائل کے اوپر لوگ بنا رہا ہوں بچے 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 اسل میں مائپ نے گوگل میں سیٹ کیا تھا کہ شوٹیسز روتی یعنی کیہر میں نکلا تھا سے نکلا تھا راے ریبر کے لئے کم سے کم راستہ کونسا کم ڈسٹنس والا تو یہ روڈ اس نے مجھے بتایا تھا یہ دیکھیں میں سے نہ آ رہی ہیں ابھی یہاں سے ہم نے سیدھا جانا ہے اور بھائی تھیں کہ سیدھا جا کے رائٹ ہونا ہے یہ ہم گاؤں کے اندر آگئے ہیں بلکہ گاؤں سے نکلنے لگئے ہیں یہ دیکھیں یہ اطلاع بنا ہوئے یہ دیکھیں یہ نئے گھر یہاں بنے ہوئے ہیں یہ راوی کے بلکل پاس ہے یہ جگہ بلکل پاس یہ دیکھیں نئے گھر یہ دیکھیں کس نے کوارٹر بنائے ہوئے ہیں تاکہ رائے بھی دے سکے یہ دیکھیں ابھی بھی کام چل رہا ہے اندر پتر شتر پڑا ہوئے ہیں جی دوستو ہم راوی پہنچ گئے ہیں اور یہ آپ میرے پچھے راوی پوری دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ بلکل خوشک ہوتی تھی جب میں آج سے کوئی ایک سال پہلے آیا تھا یہ بلکل خوشک ہوتی تھی لیکن اب اس میں اچھا کھا سا پانی کھڑا ہوئے ہیں آپ میرے پچھے وہ پول بھی دیکھ سکتے ہیں وہ پول ہے جو سامنے اس پول پہ اور ایک سامنے پول ہے یہاں یعنی کہ پانی وہاں سے نظر آتا تھا اور وہاں راوی کی گزرتی تھی ٹھیک ہے لیکن اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ٹوٹلی پانی کھڑا ہوئے ہیں اور اب ہم وہ سامنے پول ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اب ہم وہاں بھی چلتے ہیں وہاں جا کے آپ کو اس کا ویو چیک کرواتے ہیں دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے اب ہم پول پہ جا رہے ہیں اور پول پہ جا کے آپ کو میں دکھاتا ہوں پول پہ ویسے میں پہلے بھی ایک دو بار جا چکا ہوں پہلے پہ کشتیاں ہوتی ہیں یعنی کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں اور چھوٹی موٹی یعنی کہ وہاں گرنجری بغیرہ انہوں نے لگی ہوئی ہے پول پہ چل کے اب میں دکھاتا ہوں آپ خود چیک کر لیں تقریبا پول پہ جاتے ہوئے ہمیں کم سے کم بھی پندرہ منٹ لگ جائیں گے کیونکہ یہاں سے ہم نے سیدھا جانا ہے اور سیدھا جا کے آگے ہم نے لیفٹ ہو جانا ہے تو لیفٹ ہو کے بھی اچھا خاصہ آگے جائیں گے پھر جا کے پول آئے گا ہیک سیدھا سیدھا روڈ یہ مین روڈ کچھ حد تک ٹھیک ہے دیکھیں گوگل ہمیں وہاں لے کے گیا ہے جو جگہ میں نے آپ کو دکھا دی ہے اور اب پول پہ جائیں گے اب میں گوگل کے ترونے جا رہا ہے میں پول پہ اب کچھ جا رہا ہوں اور پول سے جب واپس گھر کو جائیں گے تب بھی آپ کو میں راستہ دکھاؤں گا ٹھیک ہے یہ گوگل ہمیں جان سے لے کے تو وہ تو بہت ہی سمجھ لے گندہ راستہ تھا بہت مشکل باہر چلا رہا تھا میں اور ایک تھا بھی وہ گاؤن ٹائپ تو اب ہم مین روڈ سے جائیں گے واپسی پہ بھی یہ سائیڈوں پہ انہوں نے ایسے جیسے بارڈر پنایا ہویا ہے روڈ کے سائیڈوں پہ آپ چیک کریں اور دونوں سائیڈوں پہ ہیں ایک سائیڈ پہ نہیں ہے دونوں سائیڈوں پہ ہیں یہ بارڈ پہ ہم نے جی سیدھے جانا سیدھے رہ جانا ہے ہم نے ہم سیدھے ہی جائیں گے اور اب یہاں سے ادھر کو یہ گھو چکر ایک بنا ہوا ہے اور یہ سینٹر میں گرنی لگی ہوئی ہے ابھی صورت ہے جس کی ویسے صحیح صاف نظر نہیں آپ کو آ رہا ہوگا اب دیکھیں اب نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہم اوپر چڑے تھے اب یہاں سے ہم نیچے اتریں گے یہ میں نے اسری زور سے پکڑا ہے موبائل نہ اڑھ جائے یہ ہم پل چل رہے ہیں سٹم اور پل سے اتر کر ہم نے سیدھا جانا ہے یہ سامنے سورج ہے جس کے ویسے آپ کو زیادہ چیزیں کلیر نہیں نظر آ رہی یہ سٹم بریج کے اوپرے ہم اور یہ بریج سے نیچے جا رہے ہیں ہماری اچھے گھاسی ہے کیونکہ میں نے زیادہ تیز بھائی کر لیا ہے میں کہا رہا ہوں جلدی جلدی پہنچ جائیں پھر ہم نے شام کو واپس گھر بھی جانے یہ نہ ہوں کہ یہ ہی لیٹ ہو جائے ہیں کیونکہ اندھیر میں یہ اچھی خاصی پارک بنی ہوئی ہے اور یہ دو یہ تین روڈ ہیں سینٹر میں میٹرو کا روڈر یہ دیکھیں ادھر بھی گرینری اچھی خاصی ہے ایک سیکنڈ یہ دیکھیں آگے ترخت آگئے ہیں چلیں یہ رابی روڈ کی طرف ہم نے جانا ہے ادھر کو وہ سامنے دیکھیں دریئر ابھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ پارک ہے وہ ہی جو آپ کو اپرے دکھایا تھا میں اوکے چلتے ہیں اب آگے ہم دریئر ابھی پہنچ گئے ہیں جو پول آپ کو دکھا رہا تھا یہ یہ دیکھیں اب ہم چلتے ہیں آپ کو نیچے سے چک رہاتا ہوں آگے اوپر پول ہے آپ کو دکھاتا ہوں میں اب یہاں پر پائک پارک کرنی ہے یہ ہم نے پارک کر لی اور اب ہم چلتے ہیں یہ سیڑھی ہیں یہ دیکھیں یہ پول ہے جو آپ کو میں وہ راوی کے اندر جب جا کے میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ وہ پول ہے آپ کو میں کہہ رہا تھا نا وہ پول پہ جانا ہے اب یہ دیکھیں کتان میں پول ہے یہ وہ پول ہے اور اب ہم چلتے ہیں آگے آپ کو اندر سے بھی چیک کر رہتے ہیں یہ دیکھیں کستیل یہاں بنیوئی ہے یہ ہم بالکل کنارے پہ آگے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل کنار ایسٹ ہے یہ پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی ہے پہلے تو پانی اس میں سلو سلو جا رہا تھا اور ابھی اچھا خاصہ سپیڈ سے پانی جا رہا ہے یہاں سے آپ دیکھ ہی سکتے ہیں پانی چیکر نے ٹھنڈا ہے گرہ ہمیں پانی تو ٹھنڈا ہے اور وہ بھی اچھا خاصہ ٹھنڈا ہے دوستو وہ سامنے ایک دربار ہے وہ اب ہم ہاں چلتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ٹکٹ لیئے ہیں جیکٹ میں نے لیئے ہیں جیکٹ لے کر اور اب ان کے سامنے کشتی ہے وہ وہاں جا کے بیٹھتے ہیں وہ سامنے بوٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس بوٹ کے اندر ہم نے بیٹھنا ہے ایک منٹے یہ بوٹ کھل رہی ہے ہاں وہ آکے پیچھے گا رہا ہے ایک سیکنڈ یہ تھوڑی سایڈ پکڑھتا ہے تو پھر پکڑھ لیتے ہیں چلیں اب اس پر چڑھتے ہیں اور یہ ہم اتر گئے ہیں پانی کافی ٹھنڈا ہے یہ بوٹ کے اندر میں بیٹھ کریں اور بوٹ چل پڑی گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کافی تیزے سے بہر رہا ہے اور وہ سامنے ہم نے جانا ہے اور پانی کافی ٹھنڈا ہے یہ بوٹ وہ جان کے ہل آ رہا ہے تاکہ لڑکے جو اندر بیٹھے ہیں وہ چیخیں مارے ہیں یہ ہم پہنچ گئے ہیں تقریبا ہمیں لگے ہوں گے کوئی تیس یا بتیس سیکنڈ یقین انتظار ہم نے کم سے کم دس پندرہ منٹ کیا ہے یہ دیکھیں اور اب ہم یہ اترتے ہیں یہ ہم اتر گئے ہیں وہ دیکھیں گے رہ رہے ہیں دیکھیں یہ ہم اوپر جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی جیکٹیں اتار کے میں دے دیں جیکٹ اپنے دے دی ہے اب وہ جا رہے ہیں یہ جو لڑکے کھڑے ہیں یہ کہہ رہا تھا ہمیں بھی سال ہے جو اس کنارے پر چھوڑ دینا لیکن وہ کہہ رہا ہے وہ جو چھوڑنے پر کشتی ہے وہ جب دوسری بار آئے گی لیکن جب میں نے بھی ٹکٹ لی تھی انہوں نے کہا تھا جو بھی کشتی یہاں سے گزر ہی ہوگی اب اس میں جا سکتے ہو ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں آگئے یہ دیکھیں وہ راوی ہے راوی کی ایک سائٹ پر دربار ہے اور دربار کے پیچھے بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں دربار کے پیچھے کے ہے یہ دربار اچھا خاصا انچہ ہے تقریباً یہ دربار وہ سامنے جو آپ کو پل نظر آ رہا ہوگا وہ پل کے برابر ہے یہ تر کافی پودے شدے کافی درخت بہر لگے ہیں میں یہ آپ کو میں ٹوٹلی دکھاتا جاتا ہوں کہاں کیسے کیسے جانا ہے اور کیا کیا اندر ہے یہ بائک ملے ادھر آیا بھا ہے یہ اصل میں اس کے پیچھے جو ایک روڈ آتی ہے ٹھیک ہے وہاں سے پہلے بھی میں جب ادھر آیا تھا تو میں روڈ کے باہر روڈ آیا تھا تو کشتی میں بیٹھ کے میں نہیں آیا تو اس بار لیکن میں نے سوچا چلے کشتی کے اندر بھی آپ کو ویو چیک کروا دیں اور اس لئے پھر میں نے بائک دوسری سیٹ پہ کھڑی کی ہے اور اب میں ادھر آیا ہوں یہ پھر سیٹیوں اوپر جا رہی ہیں اور یہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہ سیڈیاں نیچے جا رہی ہیں لیکن ہم نے وہ سامنے جانا ہے وہ سامنے آپ کو دکھاتے ہیں تقریباً مغلوں کے دور کی بیلڈنگ بنی ہوئی ہے یہ ٹوٹلی بیلڈنگ ہے آپ کو ٹوٹلی یہ جگہ اتنی دکھاتے ہیں آپ نے شاہی کلعہ اور باشے مزید وغیرہ بھی دیکھے ہوگی لیکن یہ بیلڈنگ بہت کم لوگوں نے دیکھی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھنے میں تو آپ کو سنگل سٹوری لگ رہی ہے لیکن یہ تین منزل ہیں آپ کو اندر چکل دکھاتے ہیں یہ دیکھیں وہ سامنے دیکھیں سیڑھییں جا رہی ہیں اوپر اور یہ چھے خاصے پیلر بنی ہوئے ہیں مو اٹھ کیا اٹھ کیا یہ 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 اٹھ کیا یہ سیڑھیاں کہاں گئیں یہ تر تین سیڑھی ہیں تین سے چار سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں یہ دیکھیں ایک یہ سیڑھی ہے چھوٹی سی سیڑھی ہے اور یہ ہم اوپر جاتے ہیں یہ اوپر سے اس کا بھی اچھا کریں اور جیسے ایک سیڑھی ہے اوپر آئیے ایسی ایک اور سیڑھی ہے جو چھت پہ جاتی ہے یعنی کہ سب سے اوپر ٹوپ فلور پر چلی جاتی ہے وہ سیڑھی یہ دیکھیں وہ سب نیچے چلیں یہ سیڑھی نیچے چل جاتی ہے یہ دیکھیں لوگ یہاں آتے ہیں سپری پینٹ لے آتے ہیں سپری کے ساتھ نام وغیرہ لکھتے ہیں سفائی کا خیال ہی نہیں رکھتے ہیں اور جو یہاں مینجر ہیں جو میز بہان ہے وہ بھی سفائی کا کوئی اتنا خیال خیال نہیں رکھتے ہیں دیکھیں نا بارشی ہوئی ہیں اور یہاں اچھا خاصا پانی کھڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی رابی شابی کا پانی نہیں ہے کوئی چکر نہیں ہے یہ بارشوں کا پانی ہے کیونکہ یہاں نکاسی نہیں ہے پانی کی ٹھیک ہے جہاں پانی نے خود ہی سوکنا ہے اور خود ہی یعنی بارش ہونی ہے ادھر آجانا ہے اب میں آپ کو دوسری طرف لے کے چلتا ہوں ایک یہ بلڈنگ ہے چھوٹی سی اور اسی طرح ایک اور ہے اور اس کے پیچھے یعنی دربار کے پیچھے آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہے وہ سامنے پانی والا ہے اور آئی تینک ہے کوئی چیز اس نے اور لڑکی ہوئی ہے یہاں سامنے سے جلتے ہیں یہاں پر پانی پی لیتے ہیں پہلے کافی پیاس لگی ہوئی ہے جی دوست دوست کنجمی بغیرہ پی لیا ہم نے اور اب ہم چلتے ہیں آگے یہ دیکھیں یہ ٹوٹلی ڈیزائن ہیں کہ مغلوں دور کی ہوئی ہوئی ہے سینٹر میں یعنی کہ جگہ خالی ہے سائیڈوں پر یہ ہے یعنی کہ چھوٹی چھوٹی سڑکیں بنائی ہوئی ہیں یہ پتھر لگا کر اور یہ دیکھیں آپ پارکیں بھی بنی ہوئی ہیں چاروں طرف وہ ہم پہنچ گئے ہیں یہ تو ٹوٹ ٹوٹ گئی ہے آئی تنک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو پہلے یہ اس کے اوپر بنے رہے ہیں یعنی کہ بنے ہوئے تھے اور یہ بھی ٹھیک ٹھاک تھی جیسے وہ دوسری تھی یہ اس کی چھتیاں یہ چھت کے اوپر ہم جا رہے ہیں چھت کے اوپر دیکھیں تب بھی یہ رواج تھا یہ چھت کے اوپر انہوں نے پتھر لگایا ہے یہ دیکھیں پارک ہے پیچھے خوبصورت پارک ہے اور یہ اس کا پیچھے کا بھی ہوا ہے یہ دیکھیں یہ کتہ ہے اور یہ کتے کے بچے چھوٹے چھوٹے آپ کو نیچے جا کے چیک رہتا ہوں یہ دیکھیں نیر روڈ کے راوی کی اس سیٹ پہ یہ ہیں کہ دیکھیں یہ بھی تو سارا کری رہا ہے نا یہ دیکھیں اس کے بچے ہیں چلیں ہم دربار پر چلتے ہیں یہ دربار کے بھی میں نے اس لئے آپ کو یہ پوری ویڈیو دکھائی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ دربار کا کیا سسٹم ہے کیونکہ لوگ زیادہ تر لوگ سو میں سے اسی فر سے کہتے ہیں کہ راوی کے اوپر یہ دربار کھڑا ہے جی راوی کے اوپر حالانکہ راوی کے اوپر نہیں ہے یہ اچھا خاصا کہنا میں مٹی ہے یہ ہر چیز ٹھیک ہے راوی ایک سائیڈ پہ ہے یہ دربار سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہم کتنا سفر کڑکی آئے ہیں پیچھے سے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ دربار کو رستا جا رہا ہے اب یہ پانی کے اوپر تو ہے نہیں لوگ کہتے ہیں کہ پانی کے اوپر دربار ہے اور یہ ہے وہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دروازہ دربار کا یہ دروازہ دربار کا لیکن ہم واپسی پہ ادھر سے نہیں جائیں گے واپسی ہم دوسری سائیڈ پہ جائیں گے وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ اس کے کسی مرید کا کبر ہے اور یہ دربار ہے اور یہاں لوگ وضو وغیرہ کرتے ہیں گسل وغیرہ کرتے ہیں یہ آپ گوھر سے چکر ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو پیچھے سے بھی یہ اس کے مرید کی مظہر ہے اور یہ ہم پیچھے سے آپ کو چکراتے ہیں بلکہ ایک منٹ آپ کو یہاں سے چکراتے ہیں دیکھیں ہم آئے یہاں سے ہیں لیکن ہم یہاں سے نہیں جائیں گے ٹھیک ہے ہم اوپر سے ہو کے جائیں گے آپ کو میں دکھاتا ہوں دیکھیں سامنے جو روڑ ہے ہم وہاں سے جائیں گے اس روڑ کی میں بات کر رہا تھا کہ آپ کو میں بتاؤں گا اس کے پیچھے کیا ہے یعنی کہ دربار کے پیچھے کیا آپ دیکھیں یہ تختی لگی ہوئی ہے اور یہ پیچھے پورا یہ دیکھیں روڑ پوری ایک جا رہی ہے بھری روڑ جا رہی ہے اور وہ آپ کو گھر بھی نظر آ رہے ہوں گے تو بیسکلی میرا بات کرنے کا یہ ایشو ہے کہ ایک روڑ ہے اس کے ساتھ ہی دربار ہے اور اس کے ساتھ ہی گاؤں ہیں ایک نہیں ہے یہ دربار پانی کے اوپر کھڑا ہے کئی لوگ کہتے ہیں دربار پانی کی اوپر کھڑا ہے پانی کے اوپر کھڑا اور ویسے الل یقین ہے یہ خود دیکھ لی ہے وہ سامنا ہومے ہرے ہوں گاؤں کے اور یہ کھیتج ہے انوں سے ایک جا ، معرف ce لیکن ایک اور آگے دربار ہے وہ پانی کے اندر 해� راوی کے میں نے خود دیکھا نہیں ہے راوی کے اندر جا کے ابھی دوب گیا ہوگا لیکن آج سے کوئی سال پہلے راوی بلکل سوک گئی تھی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں جب یہاں آیا تھا تو وہ سوکی ہوئی تھی ٹھیک ہے تب وہ سوک گئی تھی تو میں نے یعنی کہ وہاں درکان نے بھی چھوٹی بنی ہوئی تھی کریانے سٹور یہ وہ ایک چھوٹی بائیک کی بھی دکان تھی ٹھیک ہے اور وہاں دربار کے پاس دربار چھوٹا سا تھا لیکن وہ اندر گہرا بنا ہوتا تھا تقریباً کوئی تیس پہنتیس ٹیپ سیڑھیوں کے نیچے اتر کے دربار کے اندر میں گیا تھا ٹھیک ہے وہ دربار پانی کے اندر تھا وہ میں مان سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن جب پانی کے اوپر دربار ہے وہ مسئلہ ذرا نہیں سمجھاتا اب ہم دوبارہ اوپر جا رہے ہیں اب آپ کو میں وہ بھی کسی دن دکھاؤں گا اور یہ چھوٹے چھوٹے مزار ہیں جو یعنی کہ باشہ مزد اور یہ لاہور کے اندر ہیں جو کلے بغیرہ یہ چھوٹے آپ کو دکھاؤں گا میں کسی دن پھر اپنے نیکسٹ ویلوگ میں انشاءاللہ ہم واپس جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا وہاں دوبارہ واپس آگئے ہیں ٹھیک ہے یہ بس تھوڑا سا ہمارا سفر رہا گیا بس ہمیں کوئی بوٹ مل جائے جس میں جلدی سے جلدی واپس جلے جائیں کیونکہ ابھی ہم نے آگے بھی کافی جانا ہے اور آپ کے میں آگے جب ہم یہاں سے نکلیں گے اور واپس جائیں گے تو واپسی کا راستہ میں اپنی مرضی سے جاؤں گا اس لئے میں آپ کو سارا دکھاؤں گا کہ راستے میں کیا کیا روڑ آتے ہیں اور کن کن سے روڑ آتے ہیں وہاں کیا کیا ہوتا ہے آپ کو ٹوٹڑی میں دکھاؤں گا یہ دیکھیں پانی والے کے پاس پھر آگئے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں پانی کا پھر ہم نے گلاس پینا تھا وہ پھر پی لیا ہے اور اب ہم یہ چلتے ہیں یہاں بھی چک کریں اور وہ سامنے چک کریں دیکھیں وہاں کوئی بیٹھا ہوئے ایک منٹ آپ کو دکھاتے ہیں وہ دیکھیں مچھلیاں پکڑ رہے ہیں اور انہوں نے لگتا ہے ایک چھوٹی مچھلی پکڑ بھی لی ہے وہ دیکھیں ان کے ہاتھ میں مچھلی ہے چھوٹی انہوں نے مچھلی پکڑ لی ہے اور وہ دوسرے بھائی اپنا رپیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو اپنے وہ اس کو دھاگے کو کیا کہتے ہیں کنڈا کنڈے کو بنا رہے ہیں وہ گرا باندھ رہے ہیں وہ دیکھیں اس کے ساتھ چھوٹے پیس ٹکڑے کے ساتھ یہ انہوں نے پھینگ دی ہے اچھا دو اور بھائی ہیں ساتھ میں ان کے لگتا پھس گئی ہے مچھلین کے اندر جال کے اندر نہیں وہ نہیں پھسی اچھا خاصا یہ دریاء ہے اور یہ چاروں مچھلیاں پکڑ رہے ہیں مزے سے چلیں ہم چلتے ہیں آگئے ہیں ہم دوبارہ آگئے ہیں اب آپ کو بھول تو نظر آئی رہا ہوگا وہ کشتی ہے کہ آپ ہی گئی ہیں اسی بورٹ میں انشلا ہم بیٹھ کے واپس چلے جائیں گے دوستو یہ دیکھیں آپ کو ایک چیز ہکاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پائپ لگا پہ پائپ کافی گرم ہے اس میں سے گرم پانی آ رہا ہے یہ درم کے اندرے سے پانی جاتا ہے اور انجن کا ایک سرکل لے کے واپس ادھر سے گر جاتا ہے تاکہ انجن ٹھنڈا آ رہے کیونکہ آپ کو بتا ہے بورٹ کا انجن اس نے کافی زور لگانا ہوتا ہے تو انجن کو ٹھنڈا رکھنے کے لئے اس اسٹیمنل نے کیا ہوا ہے یہ دیکھیں وہ سامنے پل ہے اور یہ کشتی ہم انتظار ہی کر رہے ہیں بورٹ شروع ہوگی تو پھر ہی ہم جائیں گے تو تقریب ان امید ہے کہ اور ایک دو منٹ تک ہم چل پڑیں گے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نکل رہے ہیں دوستو جب ہم گھر سے نکلے تھے تو کافی اچھا موسم تھا لیکن اب دیکھیں سورج کتنا تپش دے رہا ہے کافی گرمی ہے اب یہ دوستو بورٹ ہماری سٹارٹ ہو گئی ہے یہ انجن کے آواز آپ کو آ رہی ہوگی نہیں آ رہی تو پیسے دیکھ رہے ہیں انجن ہی لڑا ہے ٹھیک ہے اب یہ بورٹ ہماری چل پڑی ہے یہ کٹ لے رہی ہے آہستہ آہستہ کیونکہ وہ جو ہم پہلے بورٹ پہے تھے وہ بریک بورٹ تھی یعنی کہ ایک جگہ پہ دو بندے بیٹھ سکتے تھے بس ٹھیک ہے اور لمبی بورٹ تھی یہ چوڑی بھی زیادہ اور لمبی بھی زیادہ ہیں تو اس لئے اسے ذرا تھوڑا ٹائم لگے گا اور یہ انجن والی بورٹ ہے اس کے اندر وہ چھوٹا کرافٹ لگا ہوتا ہے جو یا مہا والے یا ہونڈا والے آج کل بنا رہے ہیں اور اس کے اندر دیسی انجن ہے دیکھنی ہم پھر پہنچی ہیں ایک آدھے منٹ کی بات ہوتی ہے اب ٹائم تھوڑا اس لئے زیادہ لگ رہا ہے ایک تو بورٹ پڑی ہے اور دوسری بات دوستو اب ہم جا رہے ہیں واپس گھر کیونکہ اب ہم نے اچھا خاصہ سفر بھی کیا ہے اور آپ کو دو تین چیزیں دکھا دی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے یہ پل کا بھی ہو جو آپ کو میں دور سے پل دکھا رہا تھا اب یہ دیکھیں پل کے پر خود ہیں ہم دور دور تک آپ کو راوی نظر آ رہی ہوگی ہے دوسری سائٹ پہ بھی راوی ہے ہم نے اس سائٹ پہ جانا اور دوسر سائٹ پہ آنا آپ کو بات میں دکھاؤں گا یہ راوی چیک کریں اور وہ سامنے دربار گفی ہو اور دوستو اب ہم نے یوٹن لے کے واپس جانے لیکن یوٹن ہمیں یہاں نہیں ملے گی ہمیں شدرے کے اندر ملے گی آپ کو دی دیکھ سکتے ہیں اب ہم سیدھا جاتے جائیں گے یہ پول اے پول کے اندر تو آپ کو بتایا یوٹن کا کوئی چکڑ نہیں ہوتا کافی را شہدر اور یہ ہم نکلنے والے ہیں اور یہ گیٹ ہم نے انٹر کر لیا تو سامنے والے ہم شدرے میں انٹر ہو گئے یہ لیں یہ ہم شدرے میں انٹر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب وہ منار کے تھوڑا سا آگے یوٹن ہے وہاں سے یوٹن لے کے واپس یوٹن پر پہلے چلتے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں میں دوستو یہ یوٹن اب ہم لینے لگی ہیں اور یہ یوٹن پر دیکھیں ایک بورڈ لگا ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹوٹلی چیزوں کا اور اب ہم یوٹن لے کے واپس چلتے ہیں اس ٹھیک ہم شدرے کے اندر ہیں اسی یوٹن کے آپ کا آپ کا میں آگے بات کر رہا تھا یہ دیکھیں یہ وہی پول ہے جو آپ کو دوسری طرف سے دکھا رہا تھا اب شدر سے ہم باہر آگئے ہیں اور وہ دیکھیں ایک سامنے پول ہے ٹھیک ہے ایسی پوری راوی کے اندر ایسی پول بنے ہوئے ہیں اب ہم یہ جا رہے ہیں منارہ پاکستان اور باشہ مسجد ٹھیک ہے آپ کو میں نے پہلی بتایا تھا راستے میں آنے والی ساری چیزیں آپ کو دکھاؤں گا تو یہ آپ دیکھیں یہ بس پول کے ہم اوپر چڑھ جائیں پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا پہاڑ کی میکیں ہیں درخت ویسے ہی یہ دیکھیں یہ سپول کی میکیں ہیں یہ یہ دو جو کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے پول کو ہیڈل کیا بھائے وہ آپ کو پورا منارہ پاکستان نظر آ رہا ہے اگر نہیں نظر آ رہا تو آپ کو پاس لے چلتے ہیں صرف ایک سیکنڈ یہ دیکھیں بائیک سائٹ پہ کھڑی کرتے ہیں یہ دیکھیں اب منارہ پاکستان آ رہا ہے آپ کو پورا نظر یہ دیکھیں یہ نیچے بگیچہ ہے اور یہ منارہ پاکستان آ رہا ہے باشہ مسجد ہے اور ساتھ میں شایق اللہ باشہ مسجد میں اور شایق اللہ میں آپ بتائیں گے کیا فرق ہے اے اعلام قبال کی اس میں قبر بھی ہے ٹھیک ہے وہ جب افات پہ آگئے تھے اس ہم بزرگ کہتے ہیں کہ کسی دور میں یہاں سے جو راویڈیا پر ہم آج دیکھ کے آئے ہیں وہ یہاں سے پہلے گزرتا تھا پھر آہستہ 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 وہاں چلا گیا اور یہ آج کی بات نہیں یہ بہت پرانی بات ہے تب یہ وہ کہتے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اتنے راویڈیا پر گزرتا تھا لیکن اب یہ بہت زیادہ دور چلا گیا ہے آپ دیکھیں سکتے ہیں اب ہم یہاں سے سیدھا جائیں گے اور یہ روڈ سیدھا جائے گا دھاتہ دربار دھاتہ دربار سے ہم لیفٹ ہوں گے اور پھر سیدھا ہال روڈ پہ اور مال روڈ پہ ٹھیک ہے اب آپ کو دھاتہ دربار بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں مغلوں کی دور کی بیلڈنگ یہ پل اوپر جا رہا ہے اورنج ٹرین کا اور یہ دیکھیں سامنے لنڈا بزار یہ کپڑے کا سارا کاروبار یہاں پہ ہوتا ہے پرانے سوڈ نئے سوڈ بھی ترسیل سلائے بھی مل جاتے ہیں اور چھوٹی موٹی چیزیں بھی یہاں سے مل جاتی ہیں یہ اورنج ٹرین کا سٹیشن ہے اس لئے یہاں تھوڑا رشت زیادہ ہے وہ دیکھیں سامنے داتہ دربار آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہے وہ دیکھیں دوستو اس ٹرین اردو بزار میں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دکانے ہیں شوپر کی کاغذ کی پلاسٹک کی یعنی کہ ٹوڑلی ہیں دکانے ہیں یہ اسے اردو بزار کہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوڑلی یہ دوسری سیڑ پہ دیکھیں دکانے ہیں اور کاغذ کی کتابوں کی دکانے ہیں اور یہ ایک بلکل اندر سڑک جاتی ہے وہ پوری کاغذ کی کتابوں کے ساتھ بھڑی ہوئی ہے دوستو یہ اردو بزار ہے اور اب ہم شالمی کو جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے ہم لیفٹ ہوں گے اب یہ روڈ سیدھا شالمی شالمی والا روڈ ہے سامل ہے یہ پوری شالمی ہے یہاں پہ یہاں پہ لائٹوں کا کام چلوں کا کام اینکو کا کام شیمپو یعنی کہ ہر طرح کی چیزوں کا کام یہاں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ برا روڈ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم یہی سے یوٹن لے رہے ہیں تاکہ ہم لیٹ نہ ہو جائیں دوستو یہ دیکھیں یہ روڈ اب یہاں وانسو کام ہوتا ہے بانس کی سیڑھیاں اور یہ توڑے اور یہ چھوٹے جو ہوتے ہیں لوکر یہ ٹوٹلی بنتے ہیں یہ لوڈ کی ایسی ایک جگہ ہے جہاں ہر گلی میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ بن رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی فیکٹری ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اندرون شہر کے اندر یہ ایک ایسی جگہ ہے ایسے تو نہیں کہتے کہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ یہ والی ہے ابھی تک ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ یہ والی ہے اور اگر یہ مارکٹ نہ ہوتی ہو سکتا ہے پاکستان اتنی زیادہ ترقی نہ کر سکتا ہے کیونکہ یہاں لوگوں نے بہت سا پیسہ انویسٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت ترقی سمجھنے کے میرے خیال میں کوئی چالیس سے پچاس ترقی ہماری اس کی وجہ سے ہوئی ہے وہ سامنے لنڈا ہے ٹھیک ہے وہ کپڑے کی پوری مارکٹ ہے یعنی کہ اندرون شہر کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور ٹھیک ہے پوری مارکٹوں کی مارکٹیں بنی ہوئی ہیں یہاں پہ ہر چیز کے اوپر کیمرے لینڈز ہر چیز دوستو یہ ہے ہار روڈ ہار روڈ کا مطلب الیکٹرونکس کی چیزیں موبائل ہینڈفیاں ہر چیز یہاں پہ بنتی بھی یہاں پہ ہے اور بکتی بھی یہاں پہ ہے ٹھیک ہے یہ پورا ہار روڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پارکنگ کی جگہ ہے جو آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے پیچھے ہار روڈ یہاں پورا ہار روڈ ہے آپ کو میں اس کی مین روڈ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بورڈ بھی لگا ہوا ہے ہار روڈ کا یہ بلیو کلر کا اچھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ٹوٹلی دکانے ہیں یہ اب یہ یہ دیکھیں یہ روڈ پورا اینڈ تک جو ہے نا یہ پورا ہار روڈ ہے یہاں پہ ہر چیز ملتی ہے ہر ہر طرح کا یعنی کہ یہاں پہ الیکٹرونکس کی چیزیں مل جاتی ہے کوئی کٹ تیار کرنی ہو یا کچھ بھی ہمیں یہاں سے مل جاتے ہیں الیکٹرونکس کے مطلب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مارکٹ پری بنی ہوئی ہے بارٹا کی اور یہ وہ ٹھیک ہے دوستو اسی کے ساتھ اب ہم ویڈیو ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ کٹ تک 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 ت